بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران یعنی آج رات اور ہفتہ 19 فروری کے روز اور آنے والے مزید 6 سے 7 روز تاک ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور مغربی ہواں کے باعث کون کون سے علاقوں میں مزید بارش اور تیز گرد اور ادھوائیں چلنے کا امکان ہے تعدادرین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹر سے بخبر رہنے کے لیے برہن میرے باری ویدہ لورز اس نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ مسمیات کی تعدادرین ریپورٹ کے مطابق آج رات اور ہفتہ 19 فروری کے روز ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف موسم خوشک اور تیز توپ نکلے رہنے کی توقع صرف کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے موجودہ مغربی ہوں کے باعث پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش پشاور میں چھ میلی میٹر ریکورڈ ہوئی جبکہ بارشوں کا موجودہ کمزور سلسلہ ملک کے زیادہ تر بالائی اور بستی علاقوں سے کافیاتہ ختم ہو چکا ہے جس کے باعث صرف چند علاقوں میں ہلکی بارش تیز بارش یا بندہ باندھی ہوئی تاہم ناظرین 22 فروری کے دوران مغربی ہوں کا ایک اور نیا سلسلہ ملک کے بالائی مغربی اور باز بستی علاقوں میں بھی داخل ہوگا جس کے باعث کوئیٹا سمیت شمالی بلوچستان خبر پختونخواہ ملک کے مختلف شمالی پہاڑی علاقوں اور خصوصا شمال مشرقی پنجاب فیصل آباد لاہور ناروال سیالکورٹ مری راولپنڈ اسلامباد گجرہ مولا گجرہ سمیت شمال مشرقی اور بستی پنجاب کے باز علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیز موم کے ساتھ بارش اور اولے پڑھنے کا امکان بن سکتا ہے تاہم ایدہ لورز نوٹ فرمالیں آج سے آنے والے مزید چھے سے سات روز تاک سباس سندھ خیبر پختونخواہ بلوچستان اور پنجاب کے زیادہ تر جنوبی اور وستی علاقوں میں اچھی بارشوں کا امکان انتہائی کم ہے موسم خوشک اور تیز سوپ نکلے رہنے کے باعث درجہ رارت میں اضافہ ہوگا جس کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں گردالود ہمائیں تیز ہمائیں چلنے کی توقع ہے اس لیے کسان بھائی گندم کی فصل کو پانی لگاتے وقت احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں